دوست ہیں ان کا نام ہے عبد الرشید حزین یہ لہور میں ہوتے ہیں یہ ہمارے بچپن کے دوست ہیں پھر ہم کراچی آگئے یہ لہور چلے گئے تو ہماری ملاقات کم رہتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو کبھی ایسا نہیں لگا کہ ہمیں کوئی دو سال ہو گئے یا ایک سال ہو گیا یا کچھ عرصہ بیٹ گیا بیچ میں گیب کوئی نہیں ہوتا جب بھی ملاقات ہوتی ہے وہ سمجھ لیں اسی طرح ہوتی ہے کہ کل ہماری ملاقات ہوئی تھی یہ ہمیشہ جو ہے ہمارے گلوں میں ملکے ہیں اور ما شاء اللہ یہ بہت کتابیں پڑھتے ہیں بڑا علم کے مالک ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کو اور علم دے ترقی دے کیونکہ اصل میں علم جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے اگر استعمال ہو جائے انسان کو اپنی سمجھ آ جائے تو اس سے اچھا کوئی علم نہیں ہوتا جب آپ وہی علم کے اوپر اس علم کا استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو تنقیز کا نشانہ بناتے ہیں تو آپ بھی اُلج جاتے ہیں اور آپ کی کوئی حیثیت بھی نہیں رہتے ہیں آپ کی حیثیت صرف اور صرف اپنے آپ کو جاننے میں کہ آپ نے اپنے آپ کو خود کیسے جاننا ہے تو ان سے ہماری اکثر گفتگو رہتی ہے جب بھی گفتگو ہوتی ہے طویل ہوتی ہے اور مختلف موضوعات پر ہوتی ہے تو جو بھی موضوع ہم شروع کریں تو اس میں آدھا گھنٹا گھنٹا نکلی جاتا ہے لیکن کبھی کبھی فون پہ بھی کبھی کبھی بات ہوتی ہے ہماری روز بات نہیں ہوتی کیونکہ یہ بھی مصروف ہیں اور ہم بھی فارق نہیں ہیں اس دنیا نے سب کو مصروف کیا ہوا ہے یہ جو ابھی اوقات تھے کورنٹائن والے اس میں کچھ فرصت ملی تو میں نے ایسی اپنی خیالات کا اظہار کرنے کے لیے میرا خیال نہیں ہے میرے خیالات نہیں ہیں یہ تو خیالِ یار ہے بس جو دل میں آتا ہے میری کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں سے شیر کیا جائے یہ اصل میں ایک گھڑی ساز ہیں گھڑی مکینک نہیں میں کہتا ہے ان کو گھڑی ساز ہیں یہ یہ جیسے الیکٹرونک والی گھڑیاں آئیں تو انہوں نے یہ کام ہی چھوڑ دیا وہ اس لیے چھوڑ دیا کہ اس میں ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے ان کو مزہ آتا ہے کسی بھی چیز کہ اندر تک دیکھنے کا اور اندر تک دیکھنے کے لیے ایک دوربین چاہیے ہوتی ہے وہ انہوں نے بظاہر تو آنکھ پہ لگائی ہوتی ہے ایک چھوٹی سی دوربین ہوتی نہیں یہاں آنکھ میں پھسا لیتے ہیں اور گھڑی کے اندر جا کر اس کے چلنے کی رفتار اور اس کی ہیلس کو چیک کرتے ہیں ان سے بڑا ماہر میں نے نہیں دیکھا اور جتنا چھوٹے سے چھوٹا سکریو یہ اپنی کمزور چشمہ ان کے بڑی دیر سے لگا ہوا ہے لیکن میں ابھی پچھلے دنوں ان کے گھر کے آتا تو وہاں پر بھی انہوں نے اپنے گھر میں ایک سائیڈ میں وہ ایک چھوٹا سا شوکیس بنایا اس میں سارے اوزار ہیں میں نے پوچھا بھی میں نے کہا اب اس کی کیا ضرورت ہے لوگ دو سیل ڈالتے ہیں ڈیڑھ سو روپے کا اس میں مشین ڈالتے ہیں گھڑی چلنا شروع ہو جاتا تو انہوں نے مجھے دکھایا انہوں نے اپنے گھر میں فلوک بنائیا میں نے کچھ دیر پہلا یہ شیئر بھی کیے تھے فیس بک پہ اپنی مرضی سے اپنی موج میں کرتے رہتے ہیں اپنی موج کے آدمی ابھی بھی کسی کی کوئی ایسی گھڑی ہو جو کہیں دنیا میں بننا رہی ہو مکینیکل لیکن وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کو یہ پھر اپنی صحیح حالت میں لے آئیں گے بھلے ان کو جو ہے نا کبار سے دھونڈ دھونڈ ان کے چیزیں نہیں لگانی پڑے اس میں اس کام کے یہ مائر ہیں لیکن آج کل جوب کر رہے ہیں کیونکہ الیکٹرونک گھڑی ہیں الیکٹرونک سے ان کو وہ مزہ ہی نہیں آتا جس میں نہ اکل کا استعمال ہوتا ہے نہ ذہن کا نہ اپنے کوئی خنر دکھانا پڑتا ہے تو یہ ہے ان کا چھوٹا سا تعرف تو یہ ہمارے بڑے محبوب دوست ہیں بہت دیر سے بیچ میں ہمارے ہاں گیپ بھی آ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم کسی نہ کسی طرح رابطے میں رہتے ہیں میری ایک عادت ہے میرے جتنے بھی پرانے دوست بچپن کے جو سکول میں تھے جو ہمارے محلے کے تھے ہمارا دونوں کا تعلق چچا ودنی سے ہے اب یہ لاہور چلے گئے ہیں میں کراچی شفٹ ہو گیا لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے سے اسی طرح ملتے ہیں جس طرح ہم بچپن میں ملا کرتے ہیں تو میری ایک عادت ہے میں دوستوں کو دونڈتا بھی ہوں کوشش کرتا ہوں پرانے لوگوں سے جو تعلق ہے وہ کبھی بھی ختم نہ کیونکہ تعلق جو ہوتا ہے وہ ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے تعلق ہوتا ہی وہ ہے جو ہمیشہ قائم تو ان لوگوں کی بھی محبت ہے کہ جب بھی کبھی ان کو فون کریں یا ان کا دل کریں فون کرنے کو تو ہم کافی تعلق کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں رسمی گفتگو نہیں ہوتی بڑی تفصیلی گفتگو ہوتی ہے تو یہ آج ان کا تھوڑا سا تارفتہ اب سینٹائزر والا دور کتنی دیر چلے گا یہ میرا خیال ہے کوئی میکسیمم پندرہ دن اور چلے گا اس کے بعد کیونکہ تیمپریچر آئیس ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی تقریباً تھرٹی ایٹ کی قریب ہے ٹھیک ہے آج پورا دن نئی تحقیق تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ویدر سے کوئی تعلق نہیں ہے ہیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا لیکن دیکھیں پھر بھی روح کی بات ایک آتی ہے اور اس نئی بات پہ جو ہے نا سارا سوشل میڈیا اور ہم لوگ اسی پہ اعتبار کر کے شروع ہو جاتے ہیں کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہمیں بھی کہیں سے صحیح اطلاع مل جائے لیکن ہمیں جو ہے نا ہم تو سوشل میڈیا کہ محتاج ہو گئے نا خاموش نہیں رہتے ہم خاموش رہیں تو شاید ہمیں خود با خود کوئی نہ کوئی بات پتا چلی جائے ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا بعد ہمارے پاس آئے باہر سے ہاں اصل میں جو خاموشی ہے نا یہ سب سے بڑی گفتگو اس سے بڑی گفتگو نہیں بے شاید بظاہر یہ بالکل یعنی کہ اس میں کنٹرڈکشن ہے لیکن خاموشی جو گفتگو کرتی ہے نا چلو ان موسموں کے ساتھ چلتے ہیں جہاں خاموشیوں کو گفتگو کرنے کی عادت کرنے کی عادت ٹھیک ہے تو خاموشی بضاعت خود ایک بہت بڑی گفتگو ہے تو بہرحال جس کو نصیب ہو جائے خاموشی نصیب بھی تو نہیں ہوتی نا کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو دعا کسی مانگنی چاہیے تو دعا اصل میں آپ کی وہ ہوتی ہے جو آپ کچھ مانگنی رہے ہوتے صرف اس کا خیال کر کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں بعض باتیں نا لمحہ آتا ہے جب انسان ایک دم بلکل خالی ہو جاتا ہے وہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے یا دعا مانگر ہے اس کے درمیان میں ایک لمحہ آتا ہے بلکل اس فقط وہ کچھ بھی نہیں ایک لمحہ ایسا آتا ہے اور وہ آپ یوں کہلیں کہ وہ نینو سیکنڈ اس کا ہے یا سیکنڈ کا ٹھیک ہے اسی میں اس کا شمار ہے اور وہ خبولیت کا لمحہ ہوتا ہے اس سائیڈ کی لائٹو وہ والا جو لمحہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی جو گفتبو اللہ سے ہو رہی ہوتی ہے یہ جو بولنا ہے نا موں سے یہ ایک مطلب روایت ہے یہ قادت ہے ہماری ورنہ اس کو ہمارے بول سے وہ ازاد ہے بول سے ازاد ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ادھر سے ہے زبان سے نہیں ہے یہ تو ایسے باتیں بنی ہوئی ہیں زبان سے کیا بھی دیا لا الہ تو کیا حد سے ٹھیک ہے تو بات تو اندر کی ہے نا بے شک ادھر سے بات نکلے گی تو اب بات صحیح ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کہتے ہیں نا دعا مانگنی چاہیے کسی کے لئے دعا کیسے مانگی جائے دعا مانگنی کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے لئے اچھا سوچیں جب آپ کسی کے لئے اچھا سوچتے ہیں تو وہ ہر وقت ہی آپ کی دعاوں میں رہتا ہے خصوصی طور پر بیسیکلی دعا ہے یہ اس کا مطلب پکار ہے دعا جو ہے اس کا بیسیکلی مطلب پکار ہے اور پکار یہاں جو کسی کو جاتا ہے بیسی اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ ایک قسم کی مدد ہے کہ یہ انسان پکارتا ہے کسی یار مجھے فلان چیز چاہیے مجھے فلان آدھر میں یہ مسئلہ ہے پکارتا ہے ایک ہوتا ہے پکارنا ایک ہوتا ہے بلانا پکارنا اور بلانا ویسے تو ایک جیسا ہی ہے لیکن اس میں فرق بڑھا ہے یہ بنیادی اعتبار سے یہ پکار ہے ٹھیک ہے تو بس وہ سنتا ہے ٹھیک ہے اللہ اللہ خیر ساللہ ٹھیک ہے اور وہ جیسے اس ہی نے کہا ہے کہ میں تمہاری شارک سے قریب ہوں ٹھیک ہے تو ہم رات کے دھائی بجے بولتے ہیں جو وہ پہلے آسمان پہ آتا ہے مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی اللہ کو انہوں نے آنے جانبے رکھ دی ہے ٹھیک ہے اوہ یار وہ اس طریقہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ آتا جاتا نہیں ہے وہ ہے بس وہ ہے وہ تیرے اندر ہے ٹھیک ہے یہ جو پہلے آسمان والا اور چوتھے آسمان والا چھٹے آسمان والا ٹھیک ہے اللہ کا ایک عرش ہے جی تو وہ اس کے اوپر بیٹھا ہوئے اللہ کو عرش کا محتاج بنا وہ عرش اگر نیچے سے کھینجل فرشتے فرض کریں میں ایک مثال دے رہا ہوں نکلے کفر کو ٹھیک ہے تو اللہ تو گر گیا نا ٹھیک ہے اللہ جی بیٹھا ہوئے اس کی ایک کرسی ہے اور وہ ایک تخت کے اوپر ہے تخت کو اتنے فرشتوں نے اٹھایا ہوئا ہے ٹھیک ہے جی کیا یار کہانی ہے اللہ کی گساخی کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ نے یہ اصل میں خود کہا ہے کہ نہ کوئی چیز میرے جیسی ہے اور نہ میں کسی چیز جیسا ہوں تو مسئلہ ہاں لوگی کہاں رہ گے عرشتوں کہاں رہ گے فرشتے کہاں رہ گی کرسی کرسی سے مراد جو ہے وہ ہے اس کی حکومت کرسی سے مراد اس کی حکومت ہے یہ جس طرح کی جیسے میں بیٹھا ہوں کرسی کے اوپر ٹھیک ہے اس طرح کی کرسی نہیں ہے اللہ کی جیسے ہمارا پرائم منسٹر بیٹھ اللہ کی کرسی اس طرح کی نہیں ہے کرسی سے مراد اس کی حکومت ہے اور اس کی حکومت ہر جگہ ہے اس کی حکومت ہر جگہ ہے وہ تیرے باہر بھی موجود ہے تیرے اندر بھی موجود ہے گہری بات میں چلے گئے لوگ بڑا غور سے سنتے ہیں ہر بات کو اور پتہ نہیں کس بات کا کیا مطلب لگائیں یہ ہی ہمارا علمیہ ہے کہ ہم بات نہیں اصل میں بات یہ ہے اپنی اپنی سمجھ کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر کسی کا اللہ بھی اپنا کبھی کبھی بھی سوتی بارا کیونکہ جیسا میرا گمان ہوگا ویسا ہی وہ آئے گا ویسا ہی وہ ہوگا وہ آپ کا گمان ہے نا آپ کس طرح کا اس کے اوپر گمان کرتے ہیں ان کے لئے اختلاف ہے نا وہ میرے اور آپ کے درمیان تدریسی ہونا چاہیے تدریسی وہ ہو سکتا ہے بے شک ٹھیک ہے ہماری یہ کہنے بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ تدریسی اختلاف کو بہم ہی اختلاف نہیں لیں اپنے عملی اختلاف یہ بہت بڑی آپ دیکھیں حرم میں چلے جائیں حرمین میں جائیں ٹھیک ہے وہاں جتنے مسالک ہیں دنیا میں سارے لوگ اپنے اپنے نماز اپنے فرمکہ سے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی کسی کے اوپر دگر نہیں لگاتا کہ تم اس طرح نہیں کرو تم اس طرح نہیں کرو وہ یہ بات میں نے سیکھی ہے عرب لوگ کہ وہ کہتے ہیں دیکھئے آپ شیعہ مسلک کے ہیں آپ اہلدیس مسلک کے ہیں آپ ریلوی مسلک کے ہیں ٹھیک ہے آپ کسی بھی مسلک کے ہیں ٹھیک عمال کی ہیں ہمبلی ہیں شافی ہیں انفی ہیں ہمارا بیسک جو ہے وہ عمل کے اوپر اختلاف ہے وہ آپ کو جیسے اچھا لگتا ہے آپ کریں لیکن ہمارا جو تدریسی اختلاف سے اس کو بول دیتا ہے ہم انہوں نے ایسے سمجھا ٹھیک ہے یہ ہم لوگ لے آتے ہیں اپنی زندگی کے اندر عملی زندگی کے اندر اس اختلاف کو بس یہ ایک علمی ہے صحیح یہ ایک علمی ہے بہت بڑا علمی ہے کہ تدریسی اختلاف کو ہم اپنے عملی اور بہمی اختلاف میں زم کر دیتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے صحیح اب میرے ملنے والوں میں ٹھیک ہے ایتھییسٹ بھی اہل تشیع ہیں ٹھیک ہے اہل حدیث ہیں بریلوی مسلکے ہیں دیوبندی مسلکے ہیں کبھی میں نے ان کے ساتھ کبھی اس طرح کی بات نہیں کی نہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کی چونکہ وہاں یہ بات کلیر ہوئی تھی بیٹھنے سے پہلے یہ اختلاف ہوگا تدریسی ٹھیک ہے میں وحدت الوجود کا قائل ہوں ایک آدمی ہے وہ کسی چیز کا ہی قائل نہیں کسی بھی وہ رب کو مانتے نہیں وہ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے تم نے اپنا حساب دینا میں نے اپنا دینا اسطلاف نوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہےہہہہہہہہہہہہہہہہہہ�ہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی